اللہ علیکم امی آباکو دل کی تھادرائی ایسے حسان دل پسکتہ ہوں حاضری کا آغاز کا کہا ہوں رزوان بھائی کا مذکور جن کے حکم پہ آج کے اس باغرکت میں فلپات میں حاضری کا شرف مل رہا ہے لیٹ کے لئے یہ معذرت کہ محصد کا اپنا مرکزی جلوس ہوتا ہے نوہ ربیل و شریف کو یہ بھی ضروری ہے حاضری لگوانا تھی وہاں بھی تو یہاں حاضری مقصود تھی اللہ پاک میری راب کی حاضری قبول فرمائے بہت محبت والی شخصیت ہیں اللہ پاک دارائن کی خوشیت عطا فرمائے حاضری کا آغاز نصیر ملیت پیر سے نصیر ملیت پیر سے نصیر نصیر شاید صلیر رحمہ کے چار مصروں سے کا کہا ہوں بس توجہ کی جئے گا جہاں پہ مل کے پڑھنے کا موقع ملے پڑھ لیجئے گا تاکہ ہم پہ راب کی راضی ہو جائے راب کا محبوب کی راضی ہو جائے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب کو علیل کون کر سکتا ہے صاحب کو علیل کون کر سکتا ہے ارے جو شفائیں بانتنے والا ہے اسے دیمار کون کر سکتا ہے صاحب کو علیل کون کر سکتا ہے ارے سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے زلیل کون کر سکتا ہے جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر تمام عزتیں تمام طریفیں میرے تیرے رب حضی ہے مگر میرے تیرے رب نے اپنے کچھ پنتوں کو عزتیں عطا کی جنہیں عزتیں عطا کرتا ہے انہیں اپنے زکرگی کو فیک عطا کر دیتا ہے عزت والے بیٹھے ہو کنہ ہاتھ حضر پرو مل کے کہو اللہ حضر جلال اللہ حضر جلال اللہ حضر جلال جلال وہ پڑ سکتا ہے ہم پسے کے لئے اللہ حضر جلال اللہ حضر جلال 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 تُو قریم ہے میرے خالی کمالی کمال تُو قریم ہے تُو رحیم ہے خریدان سب سے عظیم ہے ہم پہ بھی ہو دیتا ہے تُو قریم پہ ہم کو یقین ہے تُو قریم چاہیے آج خانہ دیتی ہے مل کے نہیں ہے اتا خوزن لدلال اللہ حضر جلال اللہ حضر جلال جلال اللہ حضر جلال اللہ حضر جلال اللہ حضر جلال شعور حضر جلال صحابہ شعور حضرات دوسری فرما ہے رضوان بھائی توجہ چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کسی دنیا دار کے حق میں لگائے ہوئے نعرے فائدہ من ہیں کہ رب کا ذکر زیادہ فائدہ من ہے رب کا ذکر زیادہ فائدہ من ہے ابھی میں مغرب کے بعد بیٹی کو اکیڈوی سے لینے گیا واپس جا رہا تھا جھنگ روڑ پہ تو گاڑیوں لین لگی لائنے لگی ہوئی تھی جو ان سیاستانوں کے نعرے لگا رہے تھے گلے پھار رہے تھے نہ سیاستان دیکھ رہا تھا نہ کوئی فائدہ دے رہا تھا میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے اور فائدہ بھی دیتا ہے تو چپنا بیٹھیں محبت سے کہیے ذرا اللہ جلالہ جب تیری شانے قریبی کے نظر جاتی ہے جب تیری شانے قریبی کے نظر جاتی ہے جاتی کو زندگی جاتی کو زندگی کس میں مراحل سر جاتی ہے بیٹھ جب ہی تھی جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ مکھتے نہیں کس میں مراحل پر استانے والا اگرارہ رحمت تیہی جن کے بیقی رحمت تیہی بلے 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 اوچھلا را چھلا را ہو اوچھلا را ہو درمارہ بائی امیر سانگی جتھے کشتی فیشنا جاروی یہ میرے رنابی کی بہنیازی آدھی ہے کہ کہیں پہیں پہیں تین 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 تینہ نہیں جلتا کہیں پہنچنا دیتا ہے کہ لوگ انا پھرک کے پھول جاتے ہیں پھر رب کی بے نیازیاں پر امنا آدھیاں ہیں کہ بے پر بائی بے سزن دیتی جسے کسے بھی پیشنا جاوے انہیں تاچہ آبادے کرتا گھوندے جن منگتیاں تخت پٹھاوے سجنہ کسے نہیں کارا مل گئی تو کوئی کامیوں کا نہیں مرانے اللہ جلالہ جلالہ سامینہ مہتر مظلوم قبیل ہے اسی پہ اتفاہ کرتے ہوئے کہ مقدر میں بادشاہ ہوں سے موچا بہت ہے جسے تیری ترکاہ بلا دیکھتا ہوں ہیں آپ نے جو روشن کو دل پر منور یہ ناتِ نبی کا سلا دیکھتا ہوں میرے شریفہ سلاباد کا حسین کنے والا صناقہ جناب محترم محمد آمیر سیالی صاحب آپ حاضری کا شرف حاصل کریں گے نعرائی تکبیر نعرائی تکبیر نعرائی تکبیر نعرائی تکبیر نعرائی تکبیر آپ سمجھ رہی ہیں میں کیوں بار بار نعرہ لگوا رہا ہوں نعرائی تکبیر ایسے نہیں دائیں ہاتھ بلند دیتی ہے نعرائی تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا دول دا کے نعرائی رسالوں نعرائی تاہتیق اللہ ایمان علی حق نعرائی حیدری نعرائی غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبو خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ایک گزارش ہے جو میرے بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلاہ اچھا نہیں ہے خلاہ پور کر لیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش نصیب ہیں بانیان محفل جناب محمد یوسف صاحب جنہوں نے پیاری محفل سجائی ہے اور بھائی محمد رضوان فریدی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے محبت فرمائی ہے اللہ صاحب کو سلامت رکھے اللہ میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول نعرہِ تکبیر نعرہِ رسائے 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 جناب محفل محمد عاشق صاحب آپ تشریف لائے میں خوش آمزی پیش کرتا ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ حصال نعرہِ تحقیق کل امان علی حق نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت حضراتِ محطرم محطرم محبت سے اور بلندہ وقت سے حضور کے اسٹیشن کے حضور کے آخر پیوانے تک ایک دفعہ محبت سے دروشیب کا نظر آنے پیش کر لیجئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ میں بلدہ خوش نصیب دروشی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ملک پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یہ بزم 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 گمج اٹھے گی کیوں کہ درود و سلام سے کہیے نا سبحان اللہ یہ بزم گمج اٹھے گی درود و سلام سے کیوں کہ میں آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے ملک پڑھے صلی اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ رسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ میں شوقِ قبع رسول رکھتا ہوں ذرا کہیے نا سبحان اللہ میں شوقِ قبع رسول ملک پڑھتا ہوں نا را لو نا را اے تپیر نا را اے رسال نا را اے رسال نا را اے رسال نا را اے حیدری نا را اے غوشیہ نا را اے غوشیہ میں شوقِ قبع رسول ملک پڑھتا ہوں میں شوقِ قبع رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں میں شوقِ قبع رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں اور قبر میں ملک پڑھتا ہوں قبر میں قبر میں یہ ایک جواب ملک پڑھتا ہوں ملک پڑھتا ہوں قبر میں پوچھیں گے سبھی خشر میں سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبھی خشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے سرکار پکاریں گے پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں آپ کی ربائی اس سمات میں ناشی پڑھنی بڑی بڑی پیاری ربائی یہ سمات کرو کرو کہ دیمن والے معافیاں معاف کر دیئے ایک ور یاکھو سبحان اللہ ایک ور یاکھو سبحان اللہ دے من والے معافیاں معاف کر دیئے پہنو عرب تے خاران دواستائی کھلیاں رین جو ٹیبا دے شہر اندر او نا پاک جلزاران دواستائی کھلیاں جت میرا سوڑا ترے آئے او نا پاک جلزاران دواستائی لا اللہ اس میں خلد لات رکھ لئی کھنو زینب تے خیران دواستائی یا اللہ اس میں خلد لات رکھ لئی کھنو زینب تے خیران دواستائی 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 یا رسول اللہ ملکے پڑیے و سلم علی کھنو زینب تے خیران دواستائی کھنو زینب تے خیران دواستائی یقین ہے یہ سب کو نہ آتا ہے اس لئے میں نے شروع کیا کہ آپ بھی سب بھی سناخان بنجے ملکے پڑی ہے اکر نہیں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے اکر نہیں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ہکمیں کی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو نہ پہ دو آنم کا مغبور یقانہ ہے جو نہ پہ دو آنم کا مغبور یقانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ زہرہ کے نام پہ ہاتھ بھائیئے زہرہ کا بابا ہے حسن میں کنانا ہے زہرہ کا بابا ہے حسن میں کنانا ہے رسک دیتے ہیں مال دیتے ہیں یہ ایسا گرانا ہے رسک دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دی نکال دیتے ہیں رسک دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دی نکال دیتے ہیں میں بنا کسی در سجو مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسن میں کنانا ہے زہرہ کا بابا ہے حسن میں کنانا ہے مال دیتے ہیں 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 مال 막 Ländern مال انہم مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں سائل میں پھرنی کے لئے پھر جبریل مر گئے ہو گئے تب تیمت سلنا آنوں پھر بہالک کے لئے زرائیل مر گئے آہ درے زہرہ پر پیدا ہے اوہے دام ہے حسن بہالک کے لئے لجتال گرانا ہے محروم کرم اس کو رکھئے ناصر مہاشر محروم کرم اس کو رکھئے سر محروم جیسا ہے نصیرہ کی سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کی سائل تو پرانا ہے ایک محروم ہی ان پر گرانا زمان نا محروم 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 محمد عام سیالوی صاحب حادری اسے دوران جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لائے میں ایک ایک فرد کو حسام دیت پیش کرتا ہوں سامین محترم ذکر کے دامن کو تھاپ کے چلنے کا آتی ہوں آئیے بلا تخیر میرے شہر تحسر آغاد کا حسین پرنے والا سناخا سناخا مصطفیہ جناب محترم محمد فرحان سلطانی آپ تشریف لائیں اور حادری کا شرف حاصل کریں گے سناخا مصطفیہ جناب محترم محمد فرحان سلطانی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وہی بھولے گا جس کے ہاتھ میں ہوگی خانہ کعبہ اور مدینہ پاکی لکیر وہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدنی نعرہ غوشیہ یاوشی 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 ی اس کو صدق میں اپنے حاضر ہو رہے ہیں اللہ رب العظم کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العظم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارنامہ کو اللہ مجھول فرمائے اور آخر پر ہم سب کی نظرین مجھول بنائے کوئی لبیوز بار کموشنہ رہے بلند بازی جن کر ایک بارہ قلعہ صاحب صاحب کی باریاں برود برہ پڑھ لیجیے کہ رب شانہ والائے کہ رب شانہ والائے جنہیں سانو رب تسیا سنا کپلے والائے جنہیں سانو رب تسیا سنا کپلے والائے اعربی سلطانایا اعربی سلطانایا اعربی سلطانا یوی یوی موسیقی دلائی کائنات بڑھائی گئی ہے کہ رستہ بیجی لے جیدن بھی سارے ہستی کو تشریف لے آئیے ہوئی ہے جے سونے نے صدیہ سونے نے صدیہ جینا نوحائے میں تھے مدنی نور میں پھر دن چھائی گئی ہے ناصر شاہ اور میں پھر رات کری جو دے ہو تیو 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 تولئے ہوئی ہے ناصر شاہ اور میں پھر رات کری جاندے بیوٹی جنہ دی حضور نے لئے ہوئیے ناصر شاہ او میں فلا کری جاؤ لے ناصر شاہ او میں فلا کری جاؤ لے بیوٹی جنہ دی حضور نے لئے ہوئیے تو پڑھ جے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سبھی کو آتا پڑھ جی رسول اللہ وسلم علیہ اللہ علیہ سبھی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ موسیقی 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 مرحبا 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 عمد مصطفی آیا عمدی والا آیا عمدی والا کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے جلدی جلدی اپنی حاضر کے حال بڑا خوبصورت کلام کہہ دیجئے سبحان اللہ پھر مبزے کہہ دیجئے سبحان اللہ ان کا منگیتا وہ جو منگیتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگیتا ان کا منگیتا وہ جو منگیتا نہیں ہونے دیتے میرے آنکھا میرے آنکھا میرے آنکھا مجھے رسوہ نگی ہونے دیتے ان کا منگیتا اپنے منگیتا اپنے منگیتوں اگر سے گھری پھر مبک کے میں مجھے اپنے منگیتا اپنے منگیتا ان کا منگیتا ہونے دیتے میرے جربوں ہتما شاہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگیتا اپنے منگیتا سدائی شطاق پہ فطور بھی چوبولنا پیسہ ہی تے بندے مغرور بھی چوبولنا بھول دا نظام سارا گھول بھی چوبولنا ابلیاں دا بھال میں تبور بھی چوبولنا دلیاں دا جزوان میں سرور بھی چوبولنا پرناسیر یہ محتیشہ مخصران دا فیصلان رب نے تو بول دا ہور بھی چوبولنا جنہاں ملے آنے دے سامارا دیکھو ایک نیال پہ بھلا دے پنی چیدے کہ یہ سبحان اللہ کے بھلا آپ صاحب جنہاں نے مناس سجائے پینہا صاحب 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 کیا خوبصورت بات نے دیدے جنہاں نے مناس سجائے یا جب نوارد بڑی چیزیں کہ کوئی کنڈا یاد کے اولاد بڑی چیزیں کوئی کنڈا ملدہ سواد بڑی چیزیں کوئی کنڈا پھرنا ہوتے ناد بڑی چیزیں سینسان کے لینے اجاد بڑی چیزیں اے بھی غلطوں سے جہاد بڑی چیزیں پرناسی ایسی سارے نہ چوڑے کھڑے کھڑے دے نہ دے پاریاں کا نام الاد بڑی چیزیں جنہاں نے یاد کے سامارا کہ رکھی ہوے میں پھرنا دے ساجدی اے صبحان اللہ کہ رکھ ہوے میں نیئے've میں بڑنا دے ساجدی سونی جی میں شامن من سوڑنا دے ساجدی پکھ سدا پکھ مجھ بڑنا دے ساجدی کہ تو سارے دولیوں پھتوڑنا دے ساجدی کشتی دریادے میں چھپورنا دے ساجدی جنہک بھی منیاں ہورنا دے ساجدی جوانے نیشے ہونا دے ساجدی کٹی سونی اکھوں میں نونل سجدی جاڑتی جوانی بیشہ اونل سجدی پر ناصری ایسی گل ویجی شاکرہ باقی ہے سارے قائلات پئی ہزور سجدے جنابی دیان میں سغارہ ایسی گل ویجی شاکرہ باقی ہے میرا بچ کپڑا دے جتھے مچنا میں دے درے کے وہ شاہ جلانی گوثوں کے سملانی میرے قبر لیوں جتھے مچنا میں دے جتھے مچنا میں دے سارے میرا باقی ہے ایسی گل ویجی شاکرہ باقی ہے ماشاءاللہ جیتے رہیے سلامت رہیے سراخرہ مصطفی جناب مہترہ محمد فرحان سلطانی صاحب بڑے ہی آسانداز میں حاضری کا شرف حاصل کر دہے تھی جتنے بھی احباب دشریف آئے میں خوش آبزید پیش کرتا ہوں بالخصوص کے بلا استاد اگرامی چھینچہ نقابت دنیا نقابت قازیم ترکشیدہ ستارہ فسیح المیسان نقیب آزم جناب مہترم کے بلا محمد شہزاد آمد شرازی صاحب زیدہ شرفہ ہوں آبستیٹ کا حسن بنے میں خوش آبزید پیش کرتا ہوں بس محفل کا عنوان جس نے آمد رسول ہے اس حوالے سے یہ کتاب پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو انکمل کا کہا ہوں کہ جنہ پلہ سرکار دا پھڑے آئے جنہ پلہ سرکار دا پھڑے آئے کنے کنے پھڑے آئے سجاہ چاہو جنہ پلہ سرکار دا پھڑے آئے جنہ پلہ سرکار دا پھڑے آئے کدی گیرہ دے ہٹھے اچھر دے نہیں اسی حاضر دے ناظر دے مندن والے اوے چولی گیرہ دے اگے کدی کردے نہیں جنہ سدا ملاد منان سے آئے کم ملنا دے کدی بھی اردے نہیں جنہ سدا ملاد منان سے آئے کم ملنا دے کدی بھی اردے نہیں جنہ سدا ملاد منان سے آئے کم ملاد منان سے آئے صرف دو مانتے ہیں اپنا ہنتے ہیں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں بھائی یہ باتیں اگر بان کر رہے ہیں بڑی مہ moy luego 議 ellas روح اپنا ہی پر سٹیج کی طرف دیجئے اپنا روح سٹیج کی طرف دیجئے یجoute قدرہ شا desires راحت برگوں عزت برگوں بھائی ج چاکتا سباناللہ میرا کہاں میرا کہاں مدرہ سماناللہ میں سابنی ہادی کو مکمل کر رہا ہوں اس جملے پہ کیونکہ ملاد پاک کی قائفل ہیں تو ملاد پاک کی حوالہ سے حاضری بیش کر رہا ہوں ایک جملہ عرض کرنا ہے ایک جملہ عرض کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے ہے تو بچوں بڑا قیمتی جملہ بیش کر رہا ہوں آپ نے اپنے کام سے بہت بچ سنا ہے ملاد پاک کی حوالہ سے بہت بچ سنا بہت بچ پڑا لیکن ایک جملہ شاید ہی کسی رہ سنا ہو اور باہ حوالہ مفتگو کرنے گا آ دیہوں سیرے کے حرویہ میں امام حرویہ علی رحمہ نقل فرماتے ہیں لجبال قریم علیہ السلام کی دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلیم رضی اللہ تعالی عنہ چھڑ دیں سرگو چھڑ دیں سرگو نبی کریم علیہ السلام کی دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب گیارہ اور بارہ ربی اللہ شریف کی درمیانی رات کہ جس رات کریم آقا رہی سالات مسلم کی ولادت پاس عادت ہونا تھی میں حتیمِ کعبہ میں سو رہا تھا اللہ سب کو حتیمِ کعبہ میں نوافر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرماتے ہیں میں حتیمِ کعبہ میں سو رہا تھا رات کا بچنا پہل ہوا کعبہ نے جمبس کی کعبہ ہیلا کہ کعبہ بھی جمبس کر کے یہ بتنا رہا ہے کہ مجھے بسانے والا آ گیا ہے مجھے بسانے والا آ گیا ہے صدرات المطلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے اسی لئے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو رے کعبہ تو دیکھ چونکہ اب کعبہ کا کعبہ دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے میں اٹھا خرامہ خرامہ اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں میرے پاؤں بھاری ہوتے ہیں کسی چیز نے مجھے کتھوں سے پکڑ کے روک دیکھا میں نے مولا کی بارکہ میں عرض کی مولا یہ کیا ماجرہ ہے آجا کیسا نہ ہوا کسی چیز نے روکا نہ کتم بھاری نہ ہوئے آج معاملہ کیا ہے عبدالمطلیب رضی اللہ تعالیٰ� فرماتے ہیں ہاتفِ قیپی سے آواز آئی عبدالمطلیب پہنچتا ہوں حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہ فرماتی ہیں پاجان مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے اور بیٹا بھی بڑا آلہ ہے بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹا بھی بڑا آلہ ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آمینہ کیسے کہتی ہو کہ آلہ ہے آلہ ہے کیا وجہ ہے کس وجہ سے کہتی ہو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس عادت ہوئی تو مجھے القاہ کیا گیا حاطفِ غیبی سے آلہ آئی آمینہ اس کا نام محمد رکھنا کہ کتنی تسکین ہوا بستا تیرے نام کے ساتھ اب تو کانٹوں پہ بھی نید آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اور یہ نام کوئی کانٹ میں نہیں دیتا ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد سامینہ محمد رکھنا آج کی اس کا برکت نحفل پاک میں میری حاضری کا بلکل آخری جملہ اور مائک سے بزا مائک سادر گرامی کے حوالے کرنا ہے محبت کے ساتھ میں جملہ پیش کر رہا ہوں آخری جملہ بلکل مضمون طویل ہے بس کہ فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے میں نے پہلا مصرہ دو سنگی نے مطبع دورایا تھا کہ آپ کی توجہ حاضر ہو جائے دوسرے مصرے پہ آپ نے ادا کرنا ہے مصرے کا جس کے سہنے دل پہ اتر جائے وہ حفظ سے کہے ذرا سبحان اللہ کہ فخر کا چاہیے فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے اسے باز کرنا چاہیے ہے حسین جس کا تو آقا اسے ناز کرنا چاہیے ہے حسین جس کا تو آقا اسے ناز کریے رحمدہو و نسندی اللہ رسولی القریب امباد فوض بن اللہ شیطان رجیب بسم اللہ الرحمان الرحیم لائک حبد خدا ہے میں جد جدی وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کچھ تاخیر ہو گئی لائک حبد خدا ہے اور حبد ہے خدا کیلئے بکاری ہیں سب حسنیاں خدا ہے عطا کیلئے آج کی یہ بزن سجائی ہے سغا کیلئے سنا تو عزل سے ہے مصطفیٰ کیلئے اور یہی سنا ہے جو سینے نکھار دیتی ہے یہی سنا ہے جو دلوں کو قرار دیتی ہے ادراک یہی سنا ہے جو کمر میں بھی کاماتی ہے مولا 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 سر پستجود ہوں مگر عزت میں دیتی ہی نہیں چھوڑے ہی 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 ہماری پند ہے تیرے جہان کبیر بے بر تائے آسی ہو بے بر تائے آسی ہو دلوں کو کناتا رہو مولا مولا دے کے تیری رحمت دے کے تیری رحمت تیری رحمت دے کے تیری رحمت دے کے تلب دار مولا آخری شاہد ہے یہ کلام پڑا تبیر ہے لیکن اسی کو یہی پھروکنا ہے اور آخری معتبہ ذرا دونوں ہاتھوں اتھا کے سب نے کہنا ہے لیکن تری رحمت کے تلبکار مولا بے بے تیری رحمت دے کے تیری رحمت دا تلبکار موسیقی 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 جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی درہا جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی درہا وہ بے رسطہ حصہ نکال رکھتا ہے اور محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے ہرے وہ ایک بندہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی درہا جنہوں سے دے کل کائنات بڑایاں او دیان نہ میں ہوتا جب اپنے حیدر میں آ نہیں سکتا علی کلام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جب اپنے حیدر میں آ نہیں سکتا علی کلام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جب جت علی کا بچہ عجادرد ہی دے گئے کسیس کا فاپ بھی صدق جنات جاد ہی ڈالی علی ملہ مولاد دو میں ہاتھ کر کے سانکہ نے علی مولاد دو میں ہاتھ کر کے حدی معلی مولاد قریر aesthetic حدی معلی HEADAR حدی معلی حدی معلی حدی معلی ساری میں کبرا نظر جسے حق ونی کہتے ہیں جسے دوبا ہوا سرج بھی ملک کے بیٹھے ہاتھ سے اپنے کوئے میں سب تو نہ رہے سب تو نہ رہے رب نہ کشے رہے سب تو نہ رہے سب کو پھر ونی کہتے ہیں سب کو پھر ونی کہتے ہیں موسیقی موسیقی باپ کچھ موسیقی 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 مجھے گلی گلی شبک شبک گلی گلی نانے کی بایدلی آمدِ مستقا حالمِ شلام کے عظیم صناقہ حالحاد شہباز قمر فریقی صاحب کے اندازِ تقن Remote میں پڑھنے والے فصلباد شہر کے محل صناقہ جنابِ محمد رزوان فریقی صاحب محمد رزوان قادری فریقی صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ محسوس کریں گے کہ جیسے شہباز کمر فریدی صحیح کی آواز ہے وہی اداع ہے وہی تقلم ہے وہی اشار وہی کلا انشاءاللہ آپ ان کی زبان سے سمات کریں گے جنب محمد نزوان فریدی صحیح تشریف پرما ہے ان کے بعد انشاءاللہ حافظ فیصل سلطانی اتقا رزا قادری اور حضرت علامہ کاری بلا مصطفیٰ رزوی کا بیان ابھی باقی ہے جو ہم نے سمات کرنا ہے نارائن تقبیر اللہ مکبر شدون مجھے فریدی صاحب اتا کیا ہے نارائن تقبیر در دوے حق و حلقہ کے نبیتہ نبیتہ بڑھا پڑھ کے جواب دیتے ہیں سارے امی نارائن تقبیر